جی ہاں نمازکار آپ کا ہمارے اس نیو چینل پر ہر دیکھ سواگت ہے اچسی کلرک اگزام ریجلٹ کلرک ریجلٹ کے بارے میں سنسنی خیج کھلا سا آپ کو پتا دے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل جیسے ہی کوئی بڑا نوٹفکیشن آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کے دوارہ اگت کراتے ہیں اگر آپ نے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اچسی کلرک ریجلٹ کے بارے میں بھین پرکار کے تتھیں نکل رہی ہیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے ہم بلکل سٹی کلٹا کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈ پروف کے ساتھ لے کر آئے ہیں کرپے ویڈیو کو لگاتار اور انتر دیکھ لیے گا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ہی کلرک کے لیے اچسی جو کلرک کے اگزام ہوئے تھے ان کے انصور کی جو ہے ڈالی گئی تھی سائٹ پر اور دس سے پندرہ تاریخ تک اوبجیکشن بھی بھر سکتے تھے یعنی کیسے سمجھت کوئی اوبجیکشن ہے تو اور اس کے بعد لیوین پرکار کی جو سوزنا رہی ہے کہ اس دن ریجلٹ آؤٹ ہوگا اس تاریخ کو ہوگا اس سے سمجھت ایک یہ نوٹفکیشن دیکھئے گا جزپا نے یعنی دشین جوٹالا کی پارٹی ہے کیونکہ ہریانہ میں اس وقت چناؤ چل رہی ہیں جزپا نے چناؤ آؤ کو لکھا پتر انصور کی جاری کرنے پر اٹھائے سوال یہ دکھئے گا جزپا نے ہریانہ کرمچاری چین اوگویا ہریانہ لوکسیو آؤ کے سبھی پرکشن پرناموں پر ترند پرباو سے روک لگانے کے لیے چناؤ آؤ کو پتر لکھا ہے جزپا نے پردیش کاریہ لیس جیرونہ دھیر سنگھ نے آؤ کو لکھی چٹھی میں کلرک بھرتی پرکشن کی انصور کی جاری کرنے پر بھی سوال اٹھائی ہیں جزپا نے اس سے پہلے بھی چوبی ستمبر کو آئیوک کے ساتھ راج نیتیگ دلوں کی بیٹھک میں سبھی برتی پرکشن پرناموں کو گوشت کرنے پر روک لگانے کی مانگ اٹھائی تھی آپ کو بتا دے کہ دوشین جوٹالا کی پارٹی ہی نہیں بلکہ کونگریس نے بھی کہا تاکہ الیکشن کے دوران نہ کوئی ریجلٹ آؤٹ ہونا چاہیے اور نہ کسی پرگار کی جوائنگ ہونی چاہیے تو اس کے حساب سے جو تک تھے نکل رہے تھے کہ 21 اکٹوبر سے پہلے پہلے قدر کا ریجلٹ آؤٹ ہو سکتا ہے وہ بلکل نہیں ہوگا اب یہ ریجلٹ نومبر کے اند تک جو ہے جاری ہو سکتا ہے یعنی نئی سرکار بننے کی بعد چاہیے کسی پارٹی کی سرکار بنے آپ کو بتا دے کہ نومبر کے اند تک یہ ریجلٹ جاری ہو سکتا ہے اگر کسی پرگار کا کورٹ کیس نہیں ہوتا ہے تو پابلہ کوئی کسی پرگار کا کیسز نہیں ہے لیکن آپ کو ہم بتا دے کہ اوبجیکشن کے بعد آئیوگ نے تتکال پیپر چیک کرنے کا پروہ دھان کر دیا یعنی اوبجیکشن آتی ہے تو اوبجیکشنوں کو دیکھا جائے گا اس کے بعد تتکال پیپر چیک ہونے کے بعد کبھی بھی ریجلٹ جاری کر سکتی تھی لیکن ویوین پارٹیوں نے چناؤ آئیوگ جو رازنیتی پارٹیوں کی سمکشہ ہوئی تھی سبھی پارٹیاں ساملتی بازپاک انگریس جزپا آئینلڈی سبھی پارٹیوں نے یعنی لیا تھا کہ چناؤ کے دوران کسی پرکار کا ریجلٹ جاری نہیں کیا جائے گا اوشی کے ادیشے سے کل رکھ یہ بڑھتی کچھ لمبی ہو رہی ہے کنیجیٹوں کو اور لمبا انظار کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کو سٹکتا کے ساتھ بتا دیا کہ نومبر میں نومبر کی اند تک یہ ریجلٹ جاری ہوگا تو دھنیواد جائے ہند جائے بھارٹ